اور آپ جو جوان ہیں آپ لوگ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آگلی نسل کو سوارنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں آپ لوگ یہ جو محلے میں سارے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں یہ شانی بھانی ٹائپ کے بنتے کھیلیں گے تو ٹیلو ہنڈا کھیلیں گے ان کو پکڑ کے دس منٹ کیلئے بٹھاؤ انہیں کہ پتر یہ ڈیری میل چوکلیٹ ہے یہ نورو دین زنگی کا واقعہ سنا ہے کل اگر تم نے مجھے جس نے صحیح سنایا نا تم میں سے اس کو یہ چوکلیٹ دی جائے گی تم دس روپے میں نا اس قوم کو ایک اچھا سپس الار دے دوگے تم دس روپے میں اس قوم کو مستقبل کے ایک اچھا جج دے دوگے ایک اچھا آرمی آفیسر دے دوگے ایک اچھا وکیل دے دوگے ایک اچھا ڈاکٹر دے دوگے جس کے دل میں سینے میشک ہوگا اور کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے اس شہر کے واو اور ٹیکسلا کے شہر کا جو لٹریسی ریٹ ہے پڑھائی کی جو شہرہ ہے پڑھنے والوں کی پڑھیں لکھے لوگوں کی وہ سو فیصد ہے پورے پاکستان میں واحد آپ کا شہر ہے آپ ایک کام کرنے ہزار روپے کا خرچہ کریں اپنے علماء کرام کے پاسے ہونے کے جی ختم نبوت پر اس طرح کا آرٹیکل لکھے تھے ایک ہی سفہ کا جو کہ ایک عام آدمی عالم دین نے ایک عام آدمی جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے وہ سمجھ سکے اور ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کر دیں اس کی ہزار فوٹو کاپیاں کرا کے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے یو ای ٹی ٹیکسلا کے باہر کھڑے ہو جائیں یہ جناب ہماری طرف سے توفہ ہے یہ ہماری طرف سے توفہ ہے جب چھٹی ہو سارے بچوں میں بانتے ہیں ایچ آئی ٹی میں بانتے ہیں یہ ادھر کیا کہتے ہیں یونیورسٹی اوباہ میں بانتے ہیں ہائی ٹیک میں بانتے ہیں کیا ہوگا کہ ملک کے مستقبل کا انجینئر ڈاکٹر آرمی آفیسر اور وکیل وہاں سے پیدا ہوتا ہے ہم لوگ ادھر کو چھوڑ کے ہر مدرسے میں جا کے نعرہ لگائیں گے بھئی کیوں ہی مدرسے میں آپ نہ بھی نعرہ لگائیں وہ آپ کے نعرے کا مہتاج نہیں ہے وہ اسلام کے دفاع آپ سے اور مجھ سے بہتر کر رہے ہیں پہلے کا کر رہے ہیں وہ ہمارے مہتاج نہیں ہیں جہاں پر ضرورت ہے وہاں کام نہیں کرنا ہوا نہیں جی اتھے سارے لبرل ہونے جب بھی لبرل کیا مطلب ہوتے ہیں میں آپ کو ایک جیتی جاتی مثال دیتا ہوں یوی ٹی ٹیکسلا میں جب میں نے پہلے لیکچر دیا تھا دوسرا بلکہ تو وہ پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا وہاں پیچرز بعد میں میرے پاس آئے اور میں نے کہے یار یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہماری تو ہوائیوں ہوڑی تھی لیکن میں ہمارے دل کی بات کر رہے تھے ہم اس ہی نہیں کر سکتے تھے اور بچے جو جواب دے رہے تھے جب میں مدرسے میں وہ تقریر کرتا ہوں تو مجھے وہ جواب نہیں ملتا جو یہاں پر یونیورسٹی یوی ٹی ٹیکسلا جو کریم پورے پاکستان کے آئی ہوتی ہے وہاں کے بچے جس طریقے سے نعرے لگا رہے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ راک میں دبی چنگاری ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسے ہوائی نہیں دی کہ وہ شولہ بن کے بڑا کٹے اور کفر کو ختم کرتا یہ یونائٹی نیشن ڈیویلیپنٹ پروجیکٹ کا ایک پروگرم تھا ادھر ستارہ اٹھارہ لوگوں کا خطاب داد پانچ پانچ منٹ سارے لبرل تین چار سو انہوں نے سٹوڈنٹ لیڈرز بلائے مختلف یونیورسٹیوں کے سارے اسی طرح کے وہ پینڈ کوٹ والے اور وہ آدھے آدھے کپڑے انہوں نے پینے ہوئے خواتین نے بھی وہ سلیو لیس کپڑے ایک انہوں نے مجھے بلالیا مولویٹائی بندے کو میں نے وہاں پر اپنا وہی نظریہ کی تقریر کی تو وہ ساری خواتین آٹوگراف لینے میں نے کہا بہن بات ہی ہے کہ وہ جو سپیکر کھڑے میں خطاب کرنے والے ان کا اور آپ کے ہلیے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نظریہ ایک ہے تو ادھر کیوں تصویریں اور آٹوگراف لینے آئیں گے اس نے جو جواب دیا وہ تھپڑ سے کم نہیں تھا اس نے کہا بھائی جان قصور آپ کا ہے آپ نے کبھی ہمیں اپروچ کی ہے آپ نے کبھی ہمیں بتایا بھی ہے آپ تو ہمیں لبرل جبل گئے کہ ٹال دیتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو درست دیں جب آپ نہیں دیتے تو کادیانیوں کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے میں گھسیں یا ٹیچر کو قائل کریں یا سٹوڈنٹ کو قائل کریں اور پھر ان بچوں کو یہ لوگ عورت کا لالش دے کے نوکری کا لالش دے کے باہر بلا کے ان کا مذہب خراب کر دیتے کیونکہ ان کی بے سٹرونگ ہوتی نہیں ہے نہ ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں اور یہ ہماری جو نسل ہے بیس چوبی سال والی یہ تو ضائع ہو چکی ہے ان کو تو وہ نظریہ ملا ہی نہیں ہے یہ ہم سے اوپر جو بزرگ تھے ان تک وہ نظریہ رہا بعد میں تو ماں نے بچوں کو بھیجا جاؤ بھئی سکول میں پڑھو جو وہ پڑھائے بس وہ پڑھ کے آ جانا اور ٹیچر نظریہ پڑھا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ پڑھائے گا تو اس کی نوکری جائے گی شکایت لگانے آ جاتے ہیں ابھی تو بیکن ہاؤس اور روٹس جیچن سکولوں میں بچوں کی امہ ساتھ آتی ہے اور پرنسپل کو شکایت لگاتی ہے کہ بچہ ہماری شکایت لگا رہا ہے یہ پرنسپل لپشک لگا کے نہیں آتی یہ ٹیچر لپشک لگا کے نہیں آتی وہ بھیانک دیکھتی ہے ہمیں مندہ اسے بجائے اس کے کہ وہ امہ آ کے شکایت لگا وہ اسے دو لٹر مارے گئے ٹیچر ویکل جانتے ہیں پڑھنا نازتے جانتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ والدین اس چیز کو انکریج کرنے لگ گئے ہیں ہمارا ماشرہ اس نہج پہ جا چکا ہے یہی میں کہتا ہوں پٹتا ہوں کہ آج سے تیس سال پہلے غازی علم الدین نساب تعلیم کا حصہ ہوتا تو آج کوئی بدبخت ہمارے یہ جو حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا آج سے تیس سال پہلے نور الدین زنگی تعلیمی نساب کا حصہ ہوتا تو آج پلسطین کی بہن مجبور ہو کے ہمیں خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی تو ان چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے